اسلام علیکم آپ ایک دم اس طریقے کا جوسی چکن فرائی کرنا چاہتے ہیں ایک دم پریسپ اس کی ریسپی دیکھیں میرے ساتھ تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ کو اس کی ریسپی دیکھ کر مزا جائے گا ٹائم وصول اور پیسہ وصول ریسپی ہے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں فٹا فٹا آپ کو دو تین چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو چکن فروزن نہیں ہو کے فریش ہوگا تو وہ جلدی گلتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی ایک دم سے الگ ہوتا ہے ہو سکے تو آپ کم سے کم 900 گرام یا پھر ایک کلو سے بڑا پچکن نہیں ہونا چاہیے اور میری نیشن میں بھی زیادہ دیر چھوڑیں گے تو ذائقہ بڑھ جائے گا سب سے پہلے میرے پاس ایک کلو کا ایک چکن ہے جس کو میں نے دھو کے نکال لیا ہے تو ہم اس میں سب سے پہلے ڈال دیتے ہیں نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون چانٹ مسال 2 ٹی سپون کچھری پاوڈر یہ میٹ ٹینڈر رائزر ہے اس کی جگہ آپ پپیدے کا پیسٹ رہ سکتے ہیں یہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپچن باکس میں مل جائے گا 2 ٹی سپون کشمیری لال میرچ 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 4 ٹی سپون 3 ٹی سپون 3 ٹی سپون ہم اس کے اندر بیسن 3 ٹی سپون ہی ڈال دیتے ہیں دہی اور اس میں ڈالتے ہیں ایک ایسا انگریڈینٹ جسے آپ کے چکن فرائے کا ذائقہ بدل جائے گا وہ ہے میرے پاس یہ کسوری میتھی میں نے اس کو ہلکا سا سیکھ لیا ہے اور اب ہاتھ سے کر لیا ہے مہین تو میں یہ بھی ڈال دیتی ہوں اس کے اندر یہ ہوگا کم سے کم 2 ٹی سپون اور ایک نیمبو کا رج ڈالتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے بہت اچھے سے مسلتے ہیں اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں چھوڑتے ہیں جو زیادہ بڑے بڑے پیسز تھے ان پر میں نے اس طرح سے کرٹس لگا دیا تو اس کو میکس کر لیتے ہیں آپ کو یہ بہت اچھے سے میکس کرنا ہے ہر پیس کو اچھے سے مسل کے چھوڑنا ہے تو ہم اس کو ڈک کے فریج میں چھوڑتے ہیں ہمارے چکن فرائی تیار ہو رہا ہے اتنا ہم دو مٹھی ہرہ دھنیا لے لیتے ہیں ٹینی کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس ہے چھے لسن کے جوے ہاری میرچ ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم پیس کر لاتے ہیں اس کو ہم نے پیس لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس مسا ہم یہ ہاف چٹنے نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ نیبو کا ریس ڈال سکتے ہیں یا وائٹ وینگر ڈال سکتے ہیں میں اس میں ہی سو گرام دہی ڈال دیتی ہوں اور ڈال دیتی ہوں اس میں کوارٹر ٹیسپون نمک اور تھوڑا سا پانی اور اس کو گھوما کر لاتے ہیں اور یہ ہمارے رائتہ ہو جائے گا تیار اب ہم یہ چکن فرائی کرنا شروع کرتے ہیں بڑے پیس لیے ہیں تو بڑے ہی پیسیز لیں گے ایسا نہیں کوئی پیس چھوٹا لے لیا اور کوئی بڑا لے لیا تو ہم یہ سب پیسیز ڈال دیتے ہیں کم سے کم آٹ سے دس پیس بس پہلے ایک نہیں پیس فرائی ہونا جاتا دس سے بارہ منٹ لگیں گی آپ کو یہ ایسا چکن فرائی کرنے کے لیے کہ یہ بون سے خود ہی الگ ہونے لگے تو ہم یہ سب پیسیز نکال لیتے ہیں فل فلیم پر فرائی کیا ہے ہم نے اس کو بہت ہی شاندار فرائی ہوا ہے یہ ہمارا چکن تو میں یہ سب پیسیز نکال لیتی ہوں تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس پلیٹ کے اندر اور یہ ہے ہمارا لاسٹ والا بیچ بہت ہی فٹا فٹ تیار ہو گیا ہے تو اس کو یہاں ڈال دیتے ہیں ایک ہی چکن اور ایک کلو کا ڈھیر سارا یہ آپ کا تیار ہو جائے گا چار سر پانچ یا پھر چھے بندے اس کو بہت آسانی کے ساتھ کھا سکتے ہیں کرسپ اور جوسی آپ خود دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے ضرور سے ٹرائی کیجئے گا اور بہت ہی آسانی سے ہی ہم نے چٹنی تیار کر دی اور اسی چٹنی سے رائتہ بھی تیار ہو گیا اس پہ ایک نیم بھو گارس ڈالیے اور اس کو فٹا فٹ سے آپ چٹ کر جائیے ضرور ٹرائی کریں آپ یہ ہمارے طریقے سے یعنی کہ ذائقہ ڈلی چھے کے طریقے سے آپ اس کو ضرور سے بنایں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی